آپ بھی حیران ہو گئے یقین کریں میں بھی ایسے ہی حیران ہوا تھا رات کو میں ہوتل میں بیٹھا تھا ایک چچا تھا لیٹ نائٹ میں نے اسی پوچھا چچا جی کوئی ایسی جگہ بتاؤ میں نے صبح ایکسپلور کرنی ہے یہ جگہ تو سارا میں نے ایکسپلور کیا اس نے کہا آپ نے خونی چشمہ ایکسپلور کیا ہے میں نے اسی کہا نہیں خونی چشمہ یہ کیسے چشمہ ہے اس نے کہا ایک چشمہ ہے وہاں سے خون نکلتا ہے میں یقین کرنے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن پھر اس نے جو ہے نا مجھے ایک سٹوری سنائی کہ اس گاؤں میں دو بھائی تھے ایک بھائی نے دوسری کو مار دیا اس کی لاش کو اسی جگہ پر دفنایا لوگ در بہ در اس کی لاش کی پیچھے پیرتے رہے لوگوں کو لاش نہیں ملا اور پھر خدا کا موجزہ ہو گیا اور پھر وہی سی جو ہے نا خون نکلنا سٹارٹ ہو گیا لوگوں کو لاش کے بارے میں پتہ چل گیا کہ میں یقین کرو اس بات پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اور یقین کرو مجھے سائر دادمین بھی اچھی طرح نہیں آئے میں نے سوچا کہ یار یہ کیسی چیز ہوگی کیسی جگہ ہوگی یہ تو ناقابل یقین ہے لیکن خیر میں پہلی بار آپ کو ایسی جگہ پر لے کے جا رہا ہوں جو میں نے خود بھی نہیں دیکھی یہ جو جگہ ہے یہ مستوج ہے مستوج کا جو مین پل ہے اس سے ایک رستہ نکلتا ہے پرکو سب کے لئے ایک چھوٹی سی گاؤں ہیں یہاں پر ابھی میں اسی گاؤں کے طرف جا رہا ہوں تو چلو میں خود بھی دیکھتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں تو چلی ہے میرے ساتھ اور ایک بات اور وہاں پر جو چشمہ ہے نا خونی چشمہ اس کے ساتھ ہی گاؤں ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے رات کمین نے اس کی بہت تعریف سنی ہے تو ہو سکتا ہے میں وہ گاؤں بھی آپ لوگوں کو دکھا ہوں وعدہ تو نہیں کر سکتا لیکن میں ٹائم کے ساتھ پر دیکھوں گا اگر ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوئی تو وہ گاؤں بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو چلی ہے میرے ساتھ اچھا جی ابھی آپ بولیں گے کہ مستوج کدھر ہے تو بائی جان مستوج جب آپ چترال سے شندور کی طرف جاتے ہیں اس کے درمیان میں ایک جگہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں مستوج مستوج خود بھی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور میں نے آپ لوگوں کو پیشتی ویڈیو میں دکھایا ہے اچھا جی اور یہ راستہ مڑتا ہے سیدھا پرکو سب کے لئے جہاں پر یہ خونی چشمہ ہے اس طرح کا جو موڑ ہوتا ہے اس میں آپ نے ہارن ضرور دینے ہے یہ بات آپ نے یاد رکھیں گے کیونکہ اس سیڈھ سی گاڑی آ سکتی ہے کچھ بھی آ سکتا ہے اور میں نے کچھ جگہ پر دیکھا تھا لیکن پتہ نہیں کہ نیٹ پر دیکھا تھا یا پاکستان میں ہی کوئی جگہ دیکھا تھا میں نے تو ابھی یاد نہیں ہے کہ وہ کونسی جگہ لیکن اس میں شیشی لے گئے ہوتے ہیں فار اگزامپل میں اس موڑ سے مڑتا ہوں تو اس کے موڑ پر ایک بہت بڑے سیز کا شیشہ لگا ہوتا ہے اس شیشی میں آپ کو آنے والا گاڑی نظر آتا ہے اور اس کو آپ نظر آتے ہو لیکن یہاں پر کوئی روڈ نہیں بناتا شیشہ کون لگائے گا آئے آئے اس کا روڈ ویسے کافی پتلا ہے اور کافی خطتناک بھی ہیں جی جناب تینک یو تینک یو ویری باچ روڈ پتلا ہے نا دو گاڑیاں نہیں گزر سکتے اس کو اسے اس وہ جیسے یہ وہاں پر کڑا ہو گیا لوگ جب اس علاقے پر آتے ہیں تو اس کو جلدی ہوتی ہے شندور کی سیدھ آ جاتے ہیں شندور ایک دن دو دن کے لئے نہیں رکھتے تھا اگر آپ فیسٹیول کے لئے آتے ہیں شندور فیسٹیول کے لئے آتے ہیں تو میرے خیال سے وہ تو جولائی میں ہوتا ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ جو فیسٹیول کا ڈیٹ ہے اس سے چار پانچ دن پہلے نکلئے تو جب آپ نکلیں گے تو آپ سیدھا آ جائیے مستوج اور مستوج میں ہوتل بھی ہے سب کچھ ہے وہاں پر اپنا سامان وغیرہ گاڑی وہی پر کڑے کرو اور مستوج کے آس پاس کچھ گاؤں تو راستے میں بھی آپ کو آئیں گے اور کچھ گاؤں جو ہیں اس کے آس پاس بہت سارے گاؤں ہیں جو بہت خوبصورت ہے تو وہ آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے کیونکہ لوگ بہت دور سے آتے ہیں پولو فیسٹیول دیکھنے کے لئے پولو فیسٹیول میں اتنا خاص کچھ نہیں ہوتا پولو فیسٹیول کے لئے تو جاتے ہیں لیکن باقی سب کچھ یہ باقی سب کچھ ایکسپلور نہیں کر پاتے تو آپ چار پانچ دن پہلے نکل آئیے اتنے چڑھائی ہے نا کہ اگلا پہیا اٹھتا ہے اگر میں اس کے اوپر اپنا زور نہ ڈالیو نا تو یہ پہیا اٹھتا ہے پہیا اٹھتا ہے پہتہ نہیں یار کیسی جگہ ہوگی پہیا اٹھتا ہے کیسی لگی یہ جگہ مجھے تو بہت اچھے لگی ہے اور یہاں کے پہاڑ جو ہے وہ گرین تو نہیں ہے جس طرح سواد کے ہوتے ہیں دیر کوہستان وغیرہ ہی وہاں پر بہاڑ بہت زبز ہوتے ہیں لیکن یہ اپر چترال ہے اور یہ علاقہ بلکل گرگت بلتستان سے ملتا ہے جیسے گرگت بلتستان ہے اسی طرح یہ بھی ہے لیکن خوبصورت پھر بھی ہے میرے خیال سے ان لوگوں کا ٹائر پنچر ہو گیا میں گزر سکتا ہوں جیسے گرگت بہت سکتا ہوں س PRVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV اللہ ملک یہاں پر وہ چشمہ کی در ہے وہ ریٹ کلر کا آن جی آچھا کڑا کیا پھر آچھا یہ راستہ جاتا ہے میں پیشاور سے ہوں چلو سر میں دیکھتا ہوں بہت شکریہ 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 سر کیا حدمت زندہ بہت شکریہ بہت شکریہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا چاچھا کریں بہت شکریہ مولا زندہ موسیقی موسیقی یہاں پر تو چھوٹا سا گھر بھی بنا ہوا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر جان موسیقی 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 یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کا سارا ریٹ کلر کی ہے ریڈ ہو چکا ہے سارا کا سارا ریڈ ہو چکا ہے سارا ریڈ ہو چکا ہے موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کا سارا کچھرہ پڑا ہوا ہے اور موسیقی 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 آپ کو لوگ کہیں گے کہ یہاں پر آکے پانی پیو یہاں پر آکے پانی پیو یہ اس بیمارے کے لئے اچھی ہے اس بیمارے کے لئے اچھی ہے آپ نے اس پانی کو پینا نہیں ہے کیونکہ اس میں مختلف قسم کی زہریلی کے مکل خراب کے مکل بھی ہو سکتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے جو چیز قدرتی ہو وہ صحت کے لئے بھی اچھی ہو ٹھیک ہے نا یہاں پر لوگ آپ کو بہت کچھ بتائیں گے لیکن آپ نے اس پانی کو پینا نہیں ہے پانی کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے سفید پانی نکل رہا ہے دوسری طرف سے ریڈ کلر کی پانی نکل رہی ہے لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اندر یہ جو پڑا ہوا ہے ہاں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پتر میں کلر ہے کلر اور اس کلر کے وجہ سے یہ پانی جو ہے نا یہ ریڈ کلر میں آتا ہے اس پتر میں کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاچا جی یہ اللہ کا قدرت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ہمارے بابے ہوتے ہیں نا یہ آپ کو ہر قسم کی کہانی بتائیں گے آنسو جیل کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی بتائیں گے آپ کو کہ ایک شہزادہ تھا یہاں پر بیٹا ہوا تھا وہ لڑکی کی پیچی اتنا رویا کہ اس کے آنسو سے یہ جیل بن گئی اسی طرح جیل سے پھر ملک کی بارے میں بھی کچھ کہانی مشہور ہیں یہ سارے سارے منگرد کسی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے یہ خالج سائیں سے اور کچھ ہی نہیں ہے تو چلیے جی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں